اسلام علیکم جیت و جناب میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو مہنگائی کے دور پر مہنگے پیمپر افورٹ نہیں کھار سکتے مہنگے پیمپر کو کہیں بائی بائی اور گرم ان صرف تین چیزوں سے بہت ہی اچھی اور یوسفل پیمپر بنائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو یہاں پر میں نے ایک بیبی کا پیمپر لیا ہے جو میرے بیبی نے یوز کیا ہوا ہے یہ یوسفل پیمپر ہے تو یہاں پر بیبی وائپس لئے ہیں میں نے اور تھوڑا چیزوں ہی لئے ہیں اور یہ جو ہم نے وائپس لئے ہیں ان میں سے ہم نے دو یوسفل کرنے ہیں اور دو سے ہی ہمیں ایک نیا پیمپر بنائیں گے یہ دیکھیں میں ایک اور نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں تو ان کو دونوں کو کٹھا کر کے ہم لوگ سیدھا کر لیں گے کیونکہ اس کو جتنا کھینچے کھینچنے ہو جاتا ہے اچھوائی میں بھی یا لمبائی میں بھی تو یہ بہت اچھے ہیں یہ پھڑتے بھی نہیں ہیں دو بھی لیں وائشبل ہیں اور ان کو پکر کے دونوں کو تو ہم اس کی تین سائٹوں پر سلائے لگائیں گے ایک سائٹ کو ہم باقی رہنے دیں گے جن گروہ میں بھی بیبیز ہیں وہاں پر پیمپر تو لازمی یوز ہوتے ہیں کیونکہ آج کار پیمپر کے بغیر تو بلکل بھی گزارہ نہیں ہے بیبی کے لیے ماہیں اپنی آسانی کے لیے پیمپر یوز کرتے ہیں داکہ ہمارے بستر بگرہ گندی نہ ہو 밀ہ سے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے صلاحی لگائےambre دارے کو صلاحی لگائیں بھی پہلے ماللے سائٹ میں تھا جب ہم نے صلاحی لگائی ہے صلاحی لگائیں کے بعد ہے جتنی اسے روئی بڑھیں گے جتنی اس میں آسانی سے روئی آسکتی ہے ہم اس میں بار لیں گے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم وائبز کی جگہ پر کپرا بھی تو کپڑے سے ایشز ہوتی ہے بی بی کی جو جلد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بہت سنسٹی ہوتی ہے تو اس لئے یہاں پر ہم نے وائٹس کیا تاکہ یہ بزار کی طرح کا ہوگا روئی ڈالنے کے بعد اب میں یہاں پر سلائی لگا دوں گی اور اس کو بند گار دوں گی یہ دیکھیں اب یہ درمیان میں آپ دو یا تین سلائی لگا لیں جتنی آپ ازی لئے لگا سکتی ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے دو اسلائی لگائی ہیں تاکہ یہ روئی جو ہے وہ اپنی جگہ پر مینج ہو جائے ایک جگہ پرہ کٹھی نہ ہو دیکھیں یہ بند کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے جو یوز پیمپر لیا تھا اس کا ہم نے کینچی کے ساتھ اس کی اوپر والی جلد کو کھاٹ لیا ہے اور اس کے اندر جو روئی ہے اس کو ہم ویسٹ کر دیں گے اور ویسٹ کرنے کے بعد ہم جو پیمپر ہوگا اس کو دھو کر خوشک کر لیں گے یہ دھونے سے حراب نہیں ہوگا اس کی میجک بھی حراب نہیں کیونکہ میں دھونے سے آپ جتنے دفعہ مرزی دھو لیں اس کو پھر جو ہم نے پیمپر بنایا تھا اس کے اندر فیٹ کر دیں گے دیکھیں بہت اچھی طرح فیٹ ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ہم نے خود بنایا ہے اور جب یہ بیپی یوز کریں گا گیلا ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ دو کر یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا یوزفل ہے یہ واشے پر بھی ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں آج کیلئ ذہنی ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ